سبھی دیدیوں کو میرا پرنام اور دیدی بھی کوئی کہانی بتانا چاہتی ہے اپنی بتانا چاہتی تو ہاتھ کھڑا کر دیں کوئی دیدی بتانا چاہتی ہے کہانی سبھی دیدیوں کا میرا پرنام آجیوی کا مشن کے مادھیم سے اس موڈرک سیکٹر کی نو پنچائت میں چار سو پچاس ایسے جی کے مادھیم سے ہماری سبھی دیدیاں آجیوی کا مادھیم سے آج پر نربربی ہو رہی ہیں اور سارے گاؤں کے اندر پردان منتی جی موڈی جی دوارا چلائے گئی یوجناؤں کا لاب ملے اس کے لئے پیاس بھی کر رہی ہیں ماننے پردان منتی نیند موڈی جی نے دیش میں لکش تیہ کیا ہے کہ ہم تین کروڑ دیدیوں کو لکپتی دیدیاں بنائیں گے اور میں یہاں پر ان دیدیوں کی جب کان ہی سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لکش اور آگے ہوگا اور ہر گاؤں کے اندر ہماری دیدیاں آرکن نربت بھارت کے سپنوں کو بھی پورا کرے گی اور آرکھک سولمبن کے سپنوں کو بھی پورا کرے گی آج میں نے دیدیوں کی کہاں نہیں سنی کس طریقے سے ان کی جیون میں سنکٹ آیا ایک دیدی کے پتی کینسر سے ایکسپائر ہوگے آنکھوں میں اندھیرہ تھا تین بچے تھے کیسے پریوار چلاوں گی کیسے بچوں کو پالوں گی لیکن یہ آج ہی بھی کا مشن ہی ہے جس نے اس کو ہمت دی اس کو کام کرنے کی پیڑنا دی اور آج وہ ہمت سے اپنے بچوں کو بھی پا گئی ہے ان کی اچھی شکشہ بھی دے رہی ہے اور گھر کا خرچہ بھی چلا رہی ہے دوسری دیدی کے سامنے بھی ایسا ہی سنکٹ تھا پتی نہیں رہے پریوار میں اور کوئی خرچہ چلانے والا نہیں تھا اس نے آج ہی بھی کا مشن سے جڑ کر چھوٹا روزگار شروع کیا بچوں کو پڑھایا آج دونوں بچے ایک بچہ بینک میں نوکری کرتا ہے بیٹی بیکمن ہو کرتا ہے اور بیٹھا گاڑی لے کر خودتی گاڑی چلا آتا ہے ہماری دیش کی دیدیاں بہت شکتی شالی ہیں شکتی دائک ہیں ان میں اپار شکتی ہے اپار ارجہ ہے اپار آتمشواس بھی ہے وہ جب کچھ پیسلہ کر لیتی ہے تو لکش کو پانے کے لیے جنون سے کام کرنے کا آتمشوا سے ہو جائے اور اسی لیے بھارت میں ناری کی پوجا ہوتی ہے بھارت میں ناری کا سمان ہے اور اس بدلتے بھارت کے اندر ابھی ہماری دیکھوئے میلہ کاشتیبل کھڑی ہے سیما پر رکشہ کرنے کا کام ہماری میلہیں کر رہی ہیں پائٹر پرین چلانے کا کام ہماری میلہیں کر رہی ہیں ٹرین چلانے کا کام ہماری میلہیں کر رہی ہیں کھیج کھلیان کے اندر ہر کرانچی لانے کا کام ہماری ملائیں کر رہی ہیں اور گاؤں کے اندر چھوٹے لگو کٹی ادھو ڈال کر کیسے ہم ہر گاؤں کو آتو نربھر بنا سکتے ہیں اس کا کام بھی کر رہے گا چھوٹے چھوٹے کام سے کیسے روزگار کھڑے ہو سکتے ہیں یہ میں نے آجیزی کا مشن کے کئی سموک کے ساتھ ملنے کے بعد سمجھا اور مجھے لگا کہ دھیرے دھیرے اس گاؤں کی آوشکتہ اسی گاؤں کی ہماری آجیزی کا مشن کی ملائیں کرنے لگ جائے جیسے ایک مئیلہ نے کہا کہ مجھے چالیس لاکھ کا لون بھی لاکھ میں ساریاں لائی اس کو بیجنے کے بعد کمائی پھر دیرے دیرے میرے ریڈی میٹ کے چھوٹے موٹے اور سامان رکھنے لگے اس سے میری انکم بڑی تو آنے والا سمیں یہی ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ہم وہاں کی آوشکتہ ہیں اس گاؤں کی آجیزی مشن کی ایسے جی کی ملائیں کریں چاہے اس گاؤں کے اندر مسالے کی آوشکتہ ہو مسالے کی چککی لگائیں اس گاؤں میں آٹے کی چککی کون لگائیں ایسے جی کے ملائیں لگائیں اس گاؤں کے اندر کرانے کے دکاز کون لگا ہے ایسے جی کی مہیلہ لگا ہے اس گاؤں میں ڈیٹی میں کپڑے ساری کے دکاز کون لگا ہے ایسے جی کی مہیلہ لگا ہے اس گاؤں کی پنچائت میں بینکنگ کا کام کون کرے مہیلہیں کام کرے ابھی ایک بینک دیتی نے بتایا کہ وہ پڑی لکھی تھی لیکن سالوں تک گھر کا کام کرتی ہے بینک سے جننے کے بعد سارے گاؤں کے اندر لوگوں کے بینک کے ایک آنٹ کھلا ہے پردان منتی جی کی جتنی یو جنہوں کا لاب ہر مہیلہوں کو ملے اس کی جان کرتی دیرے دیرے پھر انہوں نے ایک کومن سروی سینٹر بھی کھولا اس کے مادھیم سے لوگوں کو لاب ملا ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے گھر پر رہ کر ہی آج میں نربہ منایا میں پچھلی بار کے وال نگر آنیا کے اندر بھی گیا اور میں نے وہاں کہا مہیلہوں کو کہ ایک ایک دو دو پنچائت ملا کر ہم وہاں پر چھوٹے چھوٹے کام کھڑا کر سکتے ہیں چھوٹی مسالے کی چکیا لگا سکتے ہیں اور دیرے دیرے گاؤں کو لوگوں کو لگے گا کہ ان مہیلہوں سے خریدیں شد مسالے ملیں گے باجار سے لیں کچھا مال پی سے پیکنگ کریں اور دو تین پنچائت میں دینا شروع کر دیں لوگوں کو وشواس ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے ڈیلی کا کام کیا ڈیلی کا کام کرتے ہیں اور مدر ڈیلی کا کام کرتے ہیں اتنا بڑا کام ایسی لیکن مہیلہ ہوں گے اسی طریقے سے اس کے لئے ہم سب سائتہ کریں گے آپ کی کچھ لون ڈلائیں گے کچھ CSR سے آپ کو مشین ڈلائیں گے تاکہ آپ خود چھوٹی مشین لگا کر وہاں مسالے کا ڈال سکتے ہیں میں کیونگر میں ملا تو کیونگر کے اندر وہاں پر ایک میلہ سامون بنانے کا کام کرتے ہیں اب سامون بنا کر بیچے کا پر تو میں نے کیونگر کے پاس جتنے بھی ہوسٹل والے تھے ان سب کو کہا کہ آپ کو شد سامون خریدنا ہے تو اس ایسے جیسے خریدے اب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی وہ سپلائے نہیں کر پا رہی تو دو ڈسری مہیلہ نے پھر سامون کی چھوٹا اُدھیوں ڈالا اب دوسرا گروپ تیار ہو گیا اس طریقے سے گاؤں کے اندر ہم آنے والے سمیں کے اندر دودھ ڈیلی کے لیے تین چار پشو پال کر پشو پالن سامون کا لون دلانے کا کام میں آج بھی کا مشن سے کہوں گا بینک سے مل کر اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا لون سب کو دلا دے جس سے کہ وہ میلائیں دس سے پندہ ہزار روپیہ ماں پر کما سکتے ہیں اور دودھ کلیکشن کا کام آپ کی کمپنی کر رہی ہے تو دھیرے 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 ہر میلائیں آج پر نیر پر کھڑی ہو جائے گا کٹھین ہیں لیکن اسمبو نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے اسمبو کچھ بھی نہیں ہوتا جندگی میں ہم آج پریاس کریں گے کل ہمیں سپلتا ملے گی ملے گی گاؤں کے اندر اور جو اوشکتہ سائتہ ہوگی آنے والے سمے میں جو کچھ بھی آپ اتبادن کروگے ہماری کوشش ہے کہ آپ کے مال کو مارکٹنگ کرنے کا کام آپ سے ہی ہم بڑی کمپنیوں کے ماتگیم سے لنکیج کر 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 دیں گے تاکہ بھی کول آپ کو مال بنانا ہے اور وہ اٹھا کے لے جائیں گے بیجنے کا کام وہ کریں گے ان کو بھی شد مال مل جائے گا اور آپ کو بھی کچھا مال بھی دے دیں گے پیکنگ میٹیل دے دیں گے آپ کو بنانے کا کام کیول کرنا پڑے گا اب یہاں پر دھنیا کا سب سے بڑا اتبادن ہوتا ہے رامنج منڈی دھنیا دیش و دنیا میں جاتا ہے ہم دھنیا کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ڈالیں چھوٹی چھوٹی مشینیں ڈالیں اور کوئی بھی کمپنی سے ہم کہیں گے ساری کمپنیا آپ کے دھنیا کے پیکنگ مال کو لے جائے گی منڈی سے دھنیا لیا آپ نے دھنیا کو پیسہ اور ایک بڑا کام ہم نے رامنج منڈی میں کھڑا کر دیا جتنے بھی لوگ جائیں گے کہیں گے کہ شد دھنیا کا ملتا ہے آج ہی بھی کا مشاقی سیل پہلاؤں سے ملتا ہے جو کوئی ملاوٹ نے کر دی کیونکہ آج کل مسالے کے اندر لوگ ملاوٹ سے بہت گھبراتے ہیں اور آپ کے مسالے شد ہوں گے لوگ خریدیں گے کوئی دام زیادہ بھی ہوگا تو لوگ کہیں گے نئی شد مال ہے خریدنے کا کام کریں تو ہم پہلے نو پنچائت کے اندر نو مسالہ پلان ڈالتے ہیں اور اس میں کیول دھنیا کا اتبادن کرتے ہیں رامنج منڈی کا پیسہ ہوا دھنیا میرا دعویٰ ہے راجستانی دیش کے بڑی بڑی کمپنیا آپ کے دھنیا کو خریدے گی کچھا مال بھی دے گی اور پیکنگ میٹل بھی دے گی کیونکہ آپ کو بنا کر اس کو پیکنگ کرنے کا کام کرنا ہے پھر ایک دن ہی وہ آئے گا جب بڑی مشین لگ جائیں گے اپن اور بڑی مشین سے پیکنگ کرنے لگ جائیں گے تو دھنیا کا ایک بہت بڑا ہف ہم رامنج منڈی میں تیار کر لیں گے خیش سے دھنیا خریدہ اس کو سکھایا پیسہ پیکنگ کی اور بیشنے کا کام کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے دھنیا اُلتا ہی ہے یہاں پہ وہ منڈی میں بیشنے جائیں گے آپ کو کہ ہمیں دھنیا دے دو ہم دھنیا کا پیسہ آپ کو دے دیں گے اور دھنیا کو ساپ کیا پیسہ اور بیشنے کا کام کیا ایسے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں آنے والے سمیں میں ہماری مہیلہوں کو ڈون سکھانے کا کام چلے گا ایسے جی کی مہیلہیں ڈون سکھیں گے اور ڈون سے آنے والے سمیں میں اس علاقے کے اندر دوائی چھڑے کرنے کا کام بیش ڈالنے کا کام ایسے بہت سارے چھوٹ چھوٹے کام ہونے لگیں گے جو ڈرون ڈیڈی کے نام سے وہ آنے والے سمیں میں لگپتی ڈیڈی کے روپے پیسہ کما کر لگپتی ڈیڈی بن جائے ڈیڈی موچنگ والوں کو کہیں گے ڈیڈی ڈیڈی پریوار کو بھی کر سکیں ڈیڈی 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 ڈی 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 موچنگ آرکھ موچنگ ڈی 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 دیئے خریدنے ہیں بھارت کی بنیوی لائٹیں خریدنی ہیں تو جو دیوالی پر میں گیا تو میں نے دیکھا سب لوگ بھارت کے بنیوی دیئے خرید رہے تھے بھارت کی بنیوی لائٹیں خرید رہے تھے بھارت کا بنا ہوا سامان خرید رہے تھے یہ بھارت کے پردان منتی جی کی نتت شمتہ ہے کہ ایک آوان کرتے ہیں دیش کت میں اور دیش اس آوان کو ماننے لگ جاتا ہے یہ ہمارے نتت کی طاقت ہے اور یہ ان کا ماردشن ہے اور یہ ان کا ویجن ہے کہ آنے والے سمیے کے اندر ہم دیش کے اندر کروڑوں دیدیوں کو آج پر نربر بھی بنائیں گے اور کروڑوں دیدیوں کو لگ پتی دیدی بھی بنائیں گے اور یہ سپنا آپ سب کو کرنا ہے ہم سب بلکر کریں گے اور ہر گاؤں کے اندر ہر ملائیں آج پر نربر بنے گی آرچک سالمن بنے گی لگ پتی دیدی بنے گی اور پردان منتی جی نے جو سپنا ہم کو دکھایا ہے اس سپنے کو پورا ہم کر کے رہیں گے یہ ہمارا لکش ہے میں آپ سب کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ جب بیٹھوں گا ساتھ بھوجن کروں گا تب اور چرچہ کریں گے اور بات چیت کریں گے جو آپ کے سجاؤں ہوں گے ان سجاؤں کو سمجھیں گے اور کیا کیا آپ کی پریشانی کٹنیاں ہیں ان کو سمجھیں گے اور پریشانی کٹنیاں کو دور کریں گے آنے والے سمجھ کے اندر ہر گاؤں کو آج پر نربر اور ہر مہیلہ کو آرچک سالمن بنانے کے لکشوں کو پورا کریں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد دیتا موسیقی موسیقی